اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چینیز رائس یہاں پر میں نے 2 ٹیبلے سپونڈ آئل لیا ہے اور ہاف کےجی میں نے لیا ہے مٹر اور ہاف کےجی میں نے لیا ہے گاجر گاجروں کو میں نے بارک بارک اور لمبائی میں کاٹ گیا ہے اور ان دونوں کو لائٹ سا فرائی کر لیں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے بہت ہی لائٹ سا فرائی کریں گے اب یہ لائٹ سا فرائی ہو چکا ہے یہاں پر میں کچھ ایٹ کرنے لگی ہوں اپنے انگریڈینس 1 ٹیبلے سپونڈ میں نے لیا ہے چکن پوڈر 1 ٹیبلے سپونڈ بلیک پیپر 2 ٹیبلے سپونڈ سالٹ اگر آپ کے پاس چکن پوڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوب ڈال سکتے ہیں اس میں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں 2 سے 3 ٹیبلے سپونڈ سایا ساوس 1 ٹیبلے سپونڈ سرکا اور 1 ٹیبلے سپونڈ چیلی ساوس اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے بن کو بھی اس کو بھی لائٹ سا فرائے کر لوں گی ڈالنے کے بعد جب یہ لائٹ سا فرائے ہو جائے گا تو پھر اس کو میں ڈھکے رک دوں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لئے کیونکہ اس میں مٹر ڈالے ہوئے ہیں اور مٹر تاکہ اچھے طریقے سے جو ہیں وہ گل جائیں اب میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 2 سے 3 گلاس اور اب ہم اس کو ڈھکے رک دیں گے اب یہاں پر 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں مٹر ہمارے گل چکے ہیں پانی جو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ میں نے چاولوں کے حساب سے ایڈ کیا تھا یہاں پر میں نے چاول لیے ہیں 3 گلاس اور اسی حساب سے میں نے پانی ڈالا تھا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول جو میں نے بھگو کے رکھے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لئے چاول جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 3 گلاس چاول لیے ہیں اور اسی حساب سے میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا اگر آپ نے چار گلاس یا پانچ گلاس پانی لینا ہے تو اسی حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور جب اس کا پانی کھولنے لگے گا اور کم ہو جائے گا پانی تو اس کو لو فلیم پر ہم ڈھکے رکھ دیں گے چائنیز رائز ہمارے تیار ہیں تقریباً 15 منٹ بعد میں اس کو ڈش آٹ کر دوں گے کائنڈلی آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور بیل آئیکن کا پٹن دبانا نہ بھولیے گا اللہ حافظ